نمشکار میں ابھی شیخ چودری پرائیم نیوز 24 میں آپ کا سواگت ہے خور پنجاب کے گردازپور سے ہے جہاں دیش کے پردھان مندی نریندر موڈی کی طرف سے پنجاب کے گردازپور میں اس سال کی ریلی کا آگاز کیا گیا وہیں گردازپور میں پہنچے ہیں نریندر موڈی نے اپنے بھاشن کی سروعات میں کہا کہ گردازپور نے کئی پہلووں سے یہاں پنجاب میں وہیں بھارت میں اپنا نام روشن کیا ہے موڈی نے یہاں پہ اپنی سرکار کی الگ الگ کام جیسے کی کرتارپور کوریڈور کے فیصلے شری گرونانک دیو جی کی پانسو پچاسوی پرکاس پرف کی شتابدی منانے کا فیصلہ اور ایسے کئی فیصلوں کے بارے میں سمبودھن کیا اس کے ساتھ ہی موڈی نے اپنی ویرودی پارٹی کانگریس اور خاص طور پر گاندھی پریوار پر تیکھے پرہار کیے موڈی نے کہا کہ چوراسی کے دنگوں کے دوشیوں کو بچانے میں گاندھی پریوار نے اہم رول ادا کیا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس دیش کے کسانوں کے ساتھ کرج مافی جیسے جھوٹے وعدے کر رہی ہے جبکہ موڈی نے کہا کہ ان کی سرکار اس دھنگ سے کام کر رہی ہے کہ سن دوہجار بائیس تک دیش کے ہر کسان کی آئے دھگنی ہوگی جگت گروہ بابیہ ناند دے سورے گردی دھرتی گرداش پورج پنجھا بھرتوں آئے بھینوں اپی بھراؤ جہے گردی کا خانشاہ جہے گردی کی فتے گروہ کبکہ دھامو بیروں اور مہان کریل کرنی ہوگیوں کی بھومی گرداش پورج کو ست سے یقان یہ میرا سر بھاجے ہے کہ نئے بھارت کے مرمان کے لیے ایک اور محسوس ورک کی شروعات میں گرداش پورج اور پنجھا کے بہن بھائیوں کے بیچ میں آتر کر رہا ہوں گرداش پورج کی دھرتی دیش سماج مانوطہ کے لیے ہمیشہ پلینا دینے والی میں سنید ہے لہٰذا سال دوہجار بائیس تک نیو انڈیا کے سرمان کے لیے بھی سوانسو کروڑ دیش سوانسو کے سنچت کو ست کرنے کے لیے یہاں سے مہین ارجہ کا سنچان ہوگا گرداش پور بابا راو دیاز جی کی تکو سلی ہے یہاں مقتش اور دھام ہے یہ بھیلتا اور دیش بھکتی کے نائک سکھ بھیر بندہ جڑا کی اور صحیح رامسی پڑھانیا کی کرت بھومی رہی ہے ساتھیوں گرداش پور نے سماج جیون کے ہر سیتر میں پنجاب اور دیش سمان بھومی روشن کیا ہے ایک سے ایک مہان بیشتی کو تو جنگ دیا ہے دیوارن اور بینو ستھنہ جیسے مہان کلاکا اسی دھرکی کے سکوٹ ہے بینو ستھنہ جی کے لیدن کے بعد میرا ایک تہلا جنگا سکر دورہ ہے آج ان کی کرم و بھومی میں آ کر میں پھر ایک بار انہیں صدھانی لی ارکی کرتا ہوں بھائی اور بینو گرداش پور کے ہر سیتر کے لیے بینو ستھنہ جی کا سمر پان اور یہاں پہ اٹھاس کے لیے ان کے پریاست آج یہاں سپسر دکھتے ہیں وہ ایک آج انہیں خوشان اور سنپند زداد پر دیکھنا چاہتے ہیں ان کے اس سپنے کو ہم سبھی کو مل کر کے ساکار کرنا ہے ہم سبھی کے آگرینیا سبے سنگار سکارسی جی باگل جی کے مارگرسن میں اکالی جانہ بھار کیے جنتہ پارٹی دونوں کندے سے کندہ ملا کر کے پنجاب کی خوشحالے کے لیے دن راست کام کر رہے ہیں بھائی اور بہنوں وکاہ کے عالت ورد پیمانے ہوتے ہیں آیان ہوتے ہیں وکاہ چاہے سو سادنوں کا ہو سرکشہ کا ہو یا پھر سانسکوٹک اور عدیاتک وراثت کا دیش کو مجبوط کرنے میں ہماری سرکار نرم تر جوٹی ہوئی ہے گرداز پورتو بابا نانک کی دھرپی اگلے ورس گرو نانک دیل جی کی پھرس پان سو پٹاس بھی جنگ جنگ کی آنے والی ہے کے اندر سرکار نے تیق کیا ہے کہ گرو نانک دیل جی نے جو سندیج دیا کرت کرو نانک جب کو ونشکو اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا اسی بھاونہ کے سہت دیش کی سبھی راجعوں کے علاوہ دنیا بھر میں سماہروں کا آیوجن کیا جائے گا ساتھیوں ہم صرف گروہ کے گوہوں کی ہی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے جڑے تیرت سلوتر ہر آستہ آستان بے روپ تو جا سکے اس کے لیے بھی پریانس ہو رہے ہیں بھائی اور بہنوں سات دسک پہلے بھارت بھاجن کے سبائے ہمیں اس پویتر ستان سے دور کر دیا گیا جس پر ہمارا ہفتہ صرف تین چار کلومیٹر کی بات تھی لیکن اس سمائے کی سرکار تھی وہ آستہ کے اتنے پویتر تیز کو بھارت کے ساتھ نہیں لگ پائے سات دسک سے اپنے گروہ کی تپوستری کو دیش دربین سے دیکھنے کے لیے مجبور ہے دیش کی بھاونہ کو دیکھتے ہوئے کروڑوں سن بھائی جہنوں کی بھان کو دیکھتے ہوئے انڈیا کی سرکار نے کرتارپور کوریڈور بنانے کا ایک یہاں سے فیصلہ کیا یہ کوئیڈور گرگاسپور کے دیرہ بابا نانس صاحب کو کرتارپور کے گروہ دربان صاحب جھوڑنے کا کام کرے گا اس کے تحت یہاں دیرہ بابا نانس صاحب سے لے کر انٹرنیشنل بورڈر پر ساری آنڈونی سویزاؤں سے یکتر کوریڈور کا نرمان کیا جائے گا سانچوائیس مہان تیرت کے محطو کو دیکھتے ہوئے ہی کینڈر سرکار نے اپنے دو منتریوں کو بھی سیما پر بھیجا تھا ہر سمرجی کے نیچرطوں میں ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا لیکن پورا دیکھ گواہ ہے کی کیسے اپنے راج نیتگ ہیتوں کو سازنے کے لیے کانگریس کے نیتروں نے پاکستان کو موکہ دے دیا ہیرانی کی تو یہ ہے بات کی کانگریس کے نیتاؤں نے یہاں کے مکہ ممتری خود اپنے نیتا کی بھی رائے انسنی کر دی ساتھوں جن کا اتحاس راستریت سرکسہ سے کھلوار رہا ہو اور جو آج بھی دیش کے سینی کو لکھ لگا رہے ہو جن کا اتحاس ہزاروں ہزاروں سکھ بائدانوں کو بے رحمی سے ہٹ جاتا ہو اور جو آج بھی دنگوں کے آروفیوں کو مکہ ممتری پت کا پورسکار دے رہے ہو ان لوگوں سے پنجاب سمیت پورے دیش کو سترک رہنے کی جرورت ہے مت بھولیے قریب ساڑھے تین دسک سے آپ سبھی پورا دیش نیوئی کے انتجار میں تھا دنگی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے افراجیوں کو سجا ملے کانگریس کے نیتہوں کو سجا ملے یہ پورے دیش کی مانگ تھی اور آج بھی یہ مان اتنی ہی پربل ہے ایک پریبار کے اشارے پر جن جن آروفیوں کو سجن بکا کر فائلیں دبا دی گئی تھی NDS سرکار نے ان کو بہار نکالا SIT کا گھن کیا اور میرے پیارے بھائیو بھانو پرنام آپ کے سامنے ہے ساتھیو ہمارا پریاس ہے کہ دیش کے کسانوں اور ان کے پروڈکس کو ویس پک پلیٹ ملے موڈی نے کہا کہ گرداز پرو نے اپنا نام ایک الگ طور پر روشن کیا ہے اور وہ خود نئے سال میں اپنا آگاز اس دھرتی پر سے کر رہے ہیں وہیں موڈی نے لوگ سبا سانسد رہے وینود خنہ کو بھی منج سے یاد کیا انہوں نے کہا کہ یہ وینود خنہ کی کرم بھومی ہے اور ان کے جو اس دھرتی کے لئے سپنے تھے وہ پورے کرنے اور اس کی سرکار اس کی لئے پوری طرح سے تیار ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ گرونانک دیو جی کے فلسفے کو پوری دنیا کے کونے کونے تک لے کر جانے کا پریاز کر رہے ہیں موڈی نے کہا کہ گرداز پور کو شاہپور کنڈی ڈیم پروجیکٹ دیا ہے پنجاب کو ایمز فوڈ پارک جیسے کئی پروجیکٹ دیے ہیں اور کئی کی سکیمیں کے مادھم سے نوجوانوں کو روجگار کے موقع دیے جا رہے ہیں وہ نریندر موڈی نے پنجاب راجے سرکار کو کہا کہ کئندر کے دیے گئے سکیموں اور پروجیکٹ کو صحیح دنگ سے لاغو نہیں کر رہی ہے جس سے لوگوں کو لاو نہیں مل پا رہا ہے اور راجے سرکار کو چاہیے کہ لوگ ہتھ کے لیے وہ ان کاموں پر تیزی لائے پرائیم نیوز 24 کے لیے گرداز پر سے وکی ملک کی خاص ریپورٹ